کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں ہوئی ہے اس شہر کا نام کیا ہے بولو نا مدینہ اس شہر کا نام کیا ہے مدینہ اور اس وقت نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی اس وقت حدیث یہ نہیں تھی حدث نہیں فلان قال حدث نہیں فلان مجھے مجھ سے یہ کہا فلان راوی نے نبی نے یہ فرمایا اس وقت جس نے نبی کی نماز دیکھنی ہے مسجد نبی میں جا کے دیکھ لے جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنا شروع کرتے ہیں نبی نے اہل مدینہ سے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں پڑھو تو نبی کی جب موت واقع ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی میں کیسی نماز پڑھی جا رہی تھی اس وقت اور مدینہ میں کیسی پڑھی جا رہی تھی اس کی گواہی امام مالک نے دیئے المدونت القبرہ میں امام مالک کے شاگرد ہیں قاسم جو سب سے مستند روایت سمجھی جاتی ہے امام قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے رفع الیدین کے بارے میں پوچھا امام مالک نے فرمایا کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا نہیں آرہی نا تو وہ مدینہ جہاں نبی کی موت واقع ہوئی وہاں تابعین صحابہ کے جو شاگرد تھے نا وہ تابعین وہ رفع الیدین نہیں کر رہے تھے تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بھئی یہ تو بخاری مسلم تو تھی نہیں یہ تو فالو کر رہے تھے سینہ بسینہ دیکھ رہے تھے دوسرا علم کا سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت کوفہ کیوں مرکز تھا یہ بھی بتا دوں اس لیے کہ آخری خلیفہ حضرت علی جو دار الخلافہ ہوا کرتا ہے آپ کو بتا ہے علم کا مرکز ہوتا ہے جیسے ایک زمانے میں بغداد تھا تو حضرت علی جب ہجرت کر کے گئے ہیں کوفہ چودہ سو صاحب علم صحابہ بڑے بڑے علامیں وہ حضرت علی کے ساتھ کہاں چلے گئے کوفہ میں اور وہاں عبداللہ بن مسعود جیسے فقی پہلے سے موجود تھے عبداللہ بن مسعود کا تو بہت بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں فقہ کا مطلب قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے میں اللہ نے جیسے عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کو شہرت دی ہے ایسی شہرت اللہ نے کسی کو نہیں دی ایسی شہرت کسی کو بھی نہیں ملی اور حضرت ابو موسیٰ عشاری نے فرمایا ایک دن عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے اس وقت تک مسائل نہ پوچھا کرو جب تک تمہارے درمیان یہ علامہ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کے احترام کرتے تھے وہی نہیں کہتے میں قرآن حدیث سے بتاتا ہوں مجھ سے پوچھو یہ والا کیا کر رہے ہیں اس سے نہیں پوچھو تو بھئی وہ جانتے تھے کہ قرآن حدیث میرے پاس بھی ان کے پاس بھی ہے لیکن وہ اطراف کر رہے ہیں یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں مجھ سے کیونکہ صحابی تھے نا تربیت ہوئی بھی تھی آج کل جو نئی نیچ فلمیں آ رہی ہیں ان بچاروں کی تربیت نہیں ہے کبھی کسی بزرگ کے جوتیاں سیدھی نہیں کی انہوں نے کسی بزرگ سے ڈانٹ نہیں کھائی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے توازوں پیدا کرنی پڑتی ہے ان کے ساری پیدا کرنی پڑتی ہے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل جب یہ رگڑے ہوتے ہیں تو پھر بزرگوں کا احترام دل میں آتا ہے اکابر کا علماء کا امہ کا محدثین کا سب سے عقیدت محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں انسان زبان بہت احتیاس سے استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں جاہل کہتا ہے کہتا ہے بھئی ہم جاہل ہیں وہ تھے پڑے لکھے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے ان کے مقابلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے آپ کو مفتی کیوں کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو آپ کے مقابلے میں مفتی کہہ رہے ہیں صحیح ہے نا عجیب عجیب تنز آتے ہیں میرے اوپر اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مقلد ہیں آپ تو جاہل ہیں آپ کو تو آتا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں آتا مشتہدین کے مقابلے میں آپ کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے بہت کچھ آتا ہے آپ کو تو اتنا بھی نہیں آتا کہ کیسے بزرگوں کا احترام ہوتا ہے کیسے عدب ہوتا ہے کیسے تمیز ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم بہت سو کے مقابلے میں نالائق ہیں ہم یہ نہیں کہتے تو دوسرا علمی مرکز کیا تھا کوفہ تھا اب کوفہ میں عبداللہ بن مسعود گئے ہیں حضرت علی گئے ہیں کوفہ کے بارے میں اہلِ کوفہ کا اجمع تھا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے مصنف ابن ابھی شہبہ کی روایت ہے کانا اصحاب علی وابن مسعود اللہ یرفعون آئی دیاہم فی الصلاة حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے البتہ حضرت علی سے بعض موقع پر اہیاناً ثابت بھی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اگر کوئی کبھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا ناجائز تھوڑی کہتے ہیں افضل کیا ہے کہ عام طور پر جو آپ کی نماز ہونی چاہیے وہ رفع الیدین کے بغیر یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے اور اسی رائے کو امت کے بہت بڑے طبقے نے فالو کیا ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن کے قریب بھی ہے کہ اس میں خوشو زیادہ ہے آپ دیکھیں جو لوگ بار بار کر رہے تو بار بار ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی اسکنوں نماز میں سکن پیدا کرو لیکن اس کے باوجود امام شافی بھی ہمارے لئے قابل احترام ہیں انہوں روایات کو دیکھا حدیث کے ظاہر کو دیکھا کوئی اگر اس کو فالو کرتا ہے سبحان اللہ صحابہ کرام میں اگر اکثر صحابہ امام ترمزی کی شہادت کے مطابق رفول ادین نہیں کرتے تھے تو بہت سے کرتے بھی تو تھے نا تو ان کو بھی تو ہم تھوڑی مسلمانوں کی فہرش سے نکال سکتے ہیں اس لئے ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ہر ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے کسی نے کسی شکل میں وہ ادا قیامت تک کے لئے محفوظ کر دی یہ والی بھی محفوظ کر دی وہ والی بھی محفوظ لیکن یہ جو بیچ والی ہے کہ یہ والا ادھر والے کو اور وہ والا ادھر والے پہ تنز مارے کیونکہ یہ تنز کیے جا رہے ہیں تنز مارے جا رہے ہیں یہ بخاری کو نہیں مانتے یہ مسلم کو نہیں مانتے یہ فلاں کو نہیں مانتے یہ یوں کو نہیں مانتے تو اہلِ کوفہ بھی نہیں کرتے تھے تو یہ دو بڑے بڑے علمی مرکز تھے اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کے نہ کرنے کو بھی دلیل سمجھا گیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر عمل یہ تھا